زبان سے ایسی برات نہ نکالو کل شرمندگی اٹھانے پڑے یہاں یا وہاں احمق آدمی پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے اقل مند آدمی پہلے سوچتا ہے پھر بولتا ہے فرمائے ایسی بات نہ نکالو زبان سے کل شرمندگی اٹھانے پڑے میرا یہ جملہ سامنے والے کے لیے صحیح ہے انصاف کے میار پر ہے انصاف کے ترازو پر ہے جو ساس بہو سے کہہ رہی ہے یا بہو ساس سے کہہ رہی ہے یا شہر بیوی سے کہہ رہا ہے یا بیوی شہر سے کہہ رہا ہے یا بہین بھائی سے جو جملہ کہا جا رہا ہے یا اپنے ساتھ رہنے والے اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ جو جملہ کہا جا رہا ہے یہ انصاف کے ترازوں پہ اتر رہا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ترازو کیا ہے اس کا ترازو یہ ہے دیکھو جو تم اپنی لی پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے پسند کرلو یہی جملہ کوئی تم سے کہے تو کیسے لگے گا یہ گفتگو کو انداز اگر تمہارے ساتھ کوئی کرے تو کیسے لگے گا تو تمہارا یہ طرز کلام تمہارے یہ گفتگو تمہارے یہ بات انصاف کے ترازوں پہ پوری اتر رہی ہے ترازو تمہارے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ربی دے کر گئے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرلو اندازہ ہو جائے گا کہ تمہارا یہ کلام تمہارے یہ گفتگو ظالمانہ ہیں یا انصاف پر ہے حرام ہے یا جائز ہے ہم نے پیمانے الگ الگ بڑا رکھے ہیں اپنے لیے کچھ اور پسند ہے دوسروں کے لیے کچھ اور اختیار کرتے ہیں پیمانے الگ الگ ہیں یہ تو نائنصاف ہی ہے